بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام پروفیسر شاہد صفدہ نگاری آن لین کلاسز کا سرسرہ جاری ہے اور آج کا میرا جو ڈاپک ہے وہ ہے پاکستان کی خوبصورت جھیل اس وقت میں کوہ حمالیہ کے دامن میں ناران سے بارہ کلومیٹر آگے موجود ہوں جھیل سیف الملوک میرے بسے منظر میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے پاکستان کی سب سے زیادہ جو خوبصورت جھیل ہے ان میں سے یہ ایک ہے اس کے علاوہ پاکستان میں اور بھی کافی ساری جھیلے ہیں اسے اسی خیتے میں آپ آگے جائیں بابوسا ٹاپ سے پہلے جھیل لولو سارا ہے جہاں سے ریور جو کنہار ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے اس کے علاوہ شندور جھیل بھی ہے جو کہ غزر گاگوچ سے آگے کوئے ہندو کشم میں واقع ہے اس کے علاوہ اگر خوبصورت جھیلوں کی بات کی جائے تو وادی حنزہ میں عطابہ جھیل آج سے چار پانچ سال پہلے چھ سال پہلے وہ وجود میں آئی ہے تو اس طرح میں اپنے سٹوڈنٹس کو بتانا چاہتا ہوں کہ جھیل یعنی رکا ہوا پانی کافی سارے جھیلیں ایسے بھی ہیں جن سے کسی نالے کا اخراج ہوتا ہے پانی کی دلی اور وہ بعد میں جا کے کسی دریا کا حصہ بنتے ہیں جیسے ہمارا جو سب سے بڑا دریا ہے دریا ہے سندھ وہ بھی جھیل مانسرور جو کہ تبت کوہے کیلاش کے دامن میں تبت کا علاقہ ہے مانسرور جی وہاں سے دریا سندھ کی اپتدا ہوتی ہے دریا ستولج کی اپتدا بھی اسی جھیل سے ہے برامپترہ جو کہ بنگلہ دیش کا سب سے بڑا دریا اس کی اپتدا وہیں سے ہوتی ہے تو آگے اگر آپ وادی سواد کی طرف جائیں مہورڈن جھیل وہ بھی کافی خوبصورت ہے ہاریپور کے نزدیک سو کلومیٹر لمبی تربیلہ لیگ وہ بھی کافی خوبصورت ہے تو پاکستان جھیلوں کے حوالے سے کافی مشہور ہے اور میرے خیال میں پندرہ سے بیس جھیلے ایسی ہیں جو دنیا میں شورت کے لحاظ سے نام رکھتی ہے اس کے علاوہ حال ہی میں اب ٹوریزم وہاں پہ بھی زیادہ ہو گئی ہے وادی بروگل جترال سائٹ بھی جائے لیک کروم بر بھی وہاں ہے وہ بھی کافی خوبصورت جھیلہ اور کلکے بریعظم ایشیا کی خوبصورت جھیلہ ہے میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹا سا جو میں نے آپ کو لیکٹر دیا ہے اچھیلوں کے بارے میں یہ آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ یہ لیکٹر کا سرسلہ آنلائن کلاسس کا یہ جاری رہے گا خدا حافظ